بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و آفیت رمضان و مبارک کے بابرکت ساتھوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے یوں تو پورا رمضان مکمل رحمت و برکت ہی ہے مگر آخری عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ قیام اللیل اور اعتقاف ہے آج ہم اعتقاف کے موضوع پر ہی بات کریں گے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت کے خلاف ہو تو وہ عمل رد ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اعتقاف کے مقاصد، فرضیت اور مسائل پر گفتگو کریں گے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اعتقاف کے لغوی و اسطلاحی تعریف لغت میں اعتقاف کی تعریف کچھ یوں آئی ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتقاف کا مطلب کسی چیز پر ہمیشکی کرنا جو شخص مسجد کو اپنی لے لازم کر لے اور اس میں عبادت پر ہمیشکی کرے اسے موتقف اور آقف کہا جاتا ہے اعتقاف کے اسرار و مقاصد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلاح قلب اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے میں استقامت اللہ تعالیٰ کی طرف دل جمعی پر موقوف ہے اگر دل پراغندہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں میلان ناممکن ہے چونکہ کھانے پینے لوگوں سے میل ملاب سونے اور باتشید میں زیادتی کرنے سے دل کی پراغندی ہندگی میں اضافہ ہوئی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی رفتار میں کٹوتی سستی اور رکاوٹ ہی پیدا ہوتی ہے اس لیے غفور و رحیم کی رحمت کا تقاضہ ہوا کہ بندوں پر روزہ مشروع فرمائے جس سے کھانے پینے کی زیادتی جاتی رہی اور دل اختلاط شہواد سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل پڑے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کو بھی مشروع قرار دیا ہے جس کا مقصد اور جس کی روح اللہ تعالیٰ پر دل کا ٹھہر جانا اس کے احکام پر دل جمعی اس کے لیے خلوت نشینی اور مخلوق کے ساتھ مشغولیت سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے یہاں تک ہی اس کا ذکر اس کی محبت اور اس کا اقبال بندے کے دل میں اس کے فکر و غم کی جگہ لے لے اس کے تمام فکر اور تمام خطرات اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہو جائیں اس کے تمام فکریں اللہ کی رضا جوئی اور اس کے تقرب کے حصول کے لیے ہوں اس کے نسبت مخلوق کی بجائے صرف اللہ کے ساتھ ہو جائیں اور یہ انسیت اس کو قبر کی وحشت کے دن کام آئے اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مونس نہ ہو اور اس کے سوا کسی سے اس کی فرحت وہ خوشی نہ ملتی ہو یہ ہے اعتقاف کے عظیم مقاصد باتشیت کے سلسلے میں یاد رہیں کہ امت کو زبان کے استعمال میں ہر ایسی بات سے احتیاط کرنے کو لازم کیا گیا ہے جو آخرت میں مفید نہ ہو اعتقاف کی حالت میں غیر ضروری نیند کو روکنے کے لیے شریعت نے رات کی نماز یعنی تحجد کو مشروع قرار دیا ہے جو بات چیت کے لیے جاگنے سے بہت بہتر اور مفید ہے عبادت کے لیے باعتدال جاگنے سے دل اور جسم دونوں کو راحت حاصل ہو جائے گی اور بندے کی نیکی میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو گئی اہل ریاضت و سلوکی ریاضت کا دار و مدار انہی چار چیزوں پر ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہے جو ریاضت کے لیے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرے اور افرات و تفرید کے ساتھ غلو یا تقصیر کرنے والوں کی راہ سے پرہیز کرے ان تمام چیزوں سے اعتقاف کا مقصد اور اس کا مدعہ حاصل ہوتا ہے برخلاف بعض جاہل لوگوں کو جو جائے اعتقاف کو میل ملاب اور ظاہرین سے ملاقات کی جگہ بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ تمام دنیا جہاں کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں اس میں اور اعتقاف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت فرق ہے اعتقاف کا دوسرا مقصد اعتقاف دل کو متواتر فضول کلام سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ اس میں بندہ تمام امور دنیا سے فراغت پا کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے متقف ہوتا ہے اور وہاں ہر طرح کی عبادت کرتا ہے مسجد میں صرف سونے اور آرام کرنے کے لئے نہیں ٹھہرا رہتا بلا شبہ اعتقاف میں بندہ ان چیزوں سے نجات پانے میں کامیاب رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہونے سے دل کو روکتی ہے مثلا فضول صحبت و کلام اور بیجا نیند وغیرہ اعتقاف کا تیسرا مقصد اعتقاف کرنے والا قرب الہی کی طلب میں دنیا سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لئے وقف کر دیتا ہے یہاں تکی ناغذیر جسمانی ضرورتوں کے سوا ساری مادی خواہشوں سے بھی دور رہتا ہے حالت اعتقاف میں کیے جانے والے بعض امور متقف کے لئے اطاعت اور عبادات کے کام مثلا نفلی نمازیں ادعیہ و اذکور مسنونہ تسبیح تکبیر تحلیل تمہید تمجید استغفار تلاوت قرآن سوم و سلات اور دعا نیز تقرب حاصل کرنے کے دیگر کام مثلا واز و نصیحت کرنا یا سننا وغیرہ چند مستحب آمال ہیں موتقف کے لئے ایک ایسے کاموں میں مشغول رہنا مسنون ہے جو تقرب الہی کا باعث ہوں اور لڑائی جگڑے نیز کسرت کلام ایسے بے فائدہ کاموں سے بچنا بھی سننا تھے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص کے بہترین اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو خیر بات کہہ دے دوران اعتقاف ممنوع کام دوران اعتقاف درجزیل امور سے بچنا نہایت ضروری ہے ان کاموں میں غیر ضروری گفتگو کرنا لہو لاب والی چیزوں کا استعمال کرنا خصوصاں آج کے دور میں اعتقاف کے دوران موبائل فون کا بیچا اور بیدری استعمال کیا جاتا ہے جو کی شریعت کے برخلاف ہے بغیر کسی عذر شریع کے اعتقاف والی جگہ سے باہر نکلنا کسی بھی قسم کا خرید و فروخت مذکرہ بالا امور سے بچ کر ہی ہم اعتقاف کے تقاظم پر پورا اتریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں حق کو پڑھنے سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام سے ملتمس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک یہ مفید پیغام پہنچے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ